ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم راستے میں کسی نے پرس کھینچا تو ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ان کو اس طرح کی ٹرننگ دی جاتی ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول بلٹ اپ ہوتا ہے مجھے کتنے لوگ کارل کرتے ہیں سار ہمارا ویڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو یاد رکھیں ویڈ جو ہے وہ بڑھ جس لیے جاتا ہے اگر ان کو کوئی ہاتھ سے گرپ کر لیتا ہے یا ان کو باڈی ہولڈ کرتا ہے یا ان کے ہیر ہولڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح ڈیفنڈ کر سکتے ہیں تو اسلام آباد میں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ سیلڈ ڈیفنس کورس کرنے اس لیے آتی ہیں کہ ان کو یہاں سے ایک کانفیڈنس ملتا ہے آپ نے کون کون سے کورسز کیے ہوئے ہیں جو آج آپ کو اس مقام تک لے آئے ہیں کہ آپ ہر طرح کی قسم کی ٹریننگ یہاں پر لوگوں کو فیمیلز کو بچوں کو کروا رہے ہیں ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈجیٹل پاکستان اور میں ہوں ملک علی رضا ناظرین اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اسلامباد پولیس لائنز میں اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معیناز اور ایک بہت ہی زبردست قسم کی کمانڈو جو کہ جن کا نام کیانی کمانڈو کے ساتھ مشہور ہوا ہے اور آج وہ اسلامباد پولیس میں یہاں پر جو ہے ایک ٹرینر کے حیثیت سے کیونکہ یہ پاکستان کی افواج میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور اب وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو شہری ہیں ان کے لیے یہاں پر ٹریننگ کیمپ کا انعقاد کیا ہوا ہے آج انہی سے جانتے ہیں کہ انس ٹریننگ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے دوسرا جو لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے کیانی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ نے اتنی سخت ٹریننگ کی ہیں اور آج یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں تو کیا سمجھتے ہیں کیا کیا ٹریننگ یہاں پہ آپ دے رہے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریننگ کا ہمارا جو میار ہے یہاں پہ ہم نے بے سک اسلام آباد پولیس کے حوالے سے سلٹ ڈیفنس ٹریننگ کا پروگرام چلتا ہے جس کے اندر ہم بے سک سلٹ ڈیفنس ٹریننگ کراتے ہیں اس ٹریننگ کے اندر ہم ان کو سویمنگ رائیڈنگ آپسٹیکلز رپیلنگ لائی فائر اور سیمولیٹر پر فائر اور اس کے بعد ان کو مارشل آرٹ اس کے بعد جمناسٹک یہ چیزیں ان کو یہاں پہ کروائی جاتی ہیں بے سک جو ہمارا ان کو یہ کورس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر کانفیڈنس آئے معاشرے کے اندر یہ انہوں نے کس طرح سروائیو کرنا ہے کیونکہ ہر بندے کو چلنے کا بات کرنے کا ان کو اویرنس نہیں ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس فیفٹین ڈیز کا کورس چلتا ہے اس کے اندر ہم ان کو اس لیول تک پچا دیتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر بڑا اچھا سروائیو کر سکتے ہیں خاص کا ہماری جو بہنیں ہیں بیٹی ہیں ہماری وہ معاشرے کے اندر اس طرح سروائیو نہیں کر سکتی جس طرح ان کو کرنا چاہیے تو جو لوگ بھی ہمارے پاس اتر آتے ہیں ہم ان کو اس لیول کی ٹریننگ دیتے ہیں اور سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہم ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں جو بھی کسی بھی جگہ کے اوپر جا کے یہ سروائیو کر سکتے ہیں ان کو معاشرے کے اندر کوئی پرشانی نہیں آ سکتی اکیانی صاحب یہ بتائے گا کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں یہاں پر آپ جب ٹریننگ کے دوران یہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہوتے ہیں خود آپ نے اتنے مشکل حالات میں جو ہے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جو فاج ہیں ان کی جیسے سی کمانڈوز ان کو معینہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے اعلیٰ قسم کی جو فوجی ہیں وہ پاکستان کی ایس ایس جی کہلایا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج وہ ٹریننگ جو آپ لوگوں نے حاصل کی لوگوں کو ٹرین کیا یہاں پر جو سیول لوگوں کو آپ ٹرین کر رہے ہیں یہ کتنا مشکل ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کی طرف لانا کہ ہم اس کو بیسک سیلپ ڈیفینس اپنا کر سکیں دیکھیں جی جو بھی مشکل ٹریننگ ہم لوگوں نے کی وہ ایک علادہ سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے ابھی ہم اس ادارے سے آگئے ہیں اور ابھی جو اس کا کوئی ون پرسنٹ جو حصہ ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ سکھائیں تاکہ لوگوں کے اندر اویرنس آئے کہ ہمارے ملک کی جو فورسیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ جتنا بھی آپ یہ رپیلنگ ٹاور دیکھ رہے ہیں اوپر اس سے ایک وہ سولجر یا ایک وہ عام شہری جو کہ اتنی ہائٹ کے اوپر کبھی گیا ہی نہیں ہے جب ہم اس کو اس ہائٹ کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور اس کو ایک ہائٹ فوبیا ہوتا ہے اور جب وہ اوپر جاتا ہے اور جب وہ واپس نیچے آتا ہے تو اس کا بار بار کوشش کرتا ہے کہ یہ میں جو ہے اس کو بار بار یہ رپیلنگ رپیلنگ کروں اس کو فائر سے ڈال لگتا ہے جو کہ ہم ادھر ہم اس کو رینج کے اوپر لے کر جاتے ہیں فائر بھی ہم اسے کرواتے ہیں پھر وہ گوڑے پہ کبھی نہیں بیٹھا اس کو جب ہم ریڈنگ کرواتے ہیں تو پھر اس کی وہ بھی ججگ اتر جاتی ہے اس کو جب ہم لے کر جاتے ہیں سویمنگ پول میں پانی سے بھی اس کو ڈار لگتا ہے لیکن جب اس کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے ہمارے ہر جگہ کے اوپر ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ بہت سپیشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو کسی بھی جگہ پہ جا کے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے ٹیکنیک اپلائی کرنا اس کو بتاتے ہیں اور جب وہ کوئی بھی شہری ہمارا جب وہ چیز سیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے اور کانفیڈنس سے ہی وہ سارا انسان کے اندر جب کانفیڈنس ہوتا ہے تو انسان مشکل حالات میں اپنے آپ کو سامنا کر سکتا ہے ان کا حال ڈھونڈ سکتا ہے مجھے بتائے گا کہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر فیملز بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس آ رہی ہیں ٹریننگ کے لیے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں اس میں ان فیملز کا کتنا رول ہے اور ان کو کس طرح سے امپاورم کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی جس طرح بھی علاج چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے خواتین جو ہیں وہ آفیسز میں جاتی ہیں کسی کسی کا اپنا بزنس ہے کسی نے کہیں جاب کرنی ہے تو زیاری بات ہے جب وہ کسی جاب کے لیے باہر نکلتی ہے تو اس کو سروائیو کرنا پڑتا ہے اپنے گار سے لے کر آفیس تک اور آفیس سے دوبارہ گارہ آنا ہے اس نے بزار جانا ہے تو ملک کے اندر ان کے جو پیرنٹس ہیں بائی ہیں بہن ہیں گارڈین کوئی بھی ہے تو وہ اس کو ہر وقت اس کو لے کر بزار نہیں جا سکتا روٹین میں اس کو آفیس نہیں چھوڑ سکتا آفیس سے لے نہیں سکتا تو اسلام آباد میں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ سیلڈ فینس کورس کرنے اس لیے آتی ہیں کہ ان کو یہاں سے کانفیڈنس ملتا ہے جیسے دارے کے اندر سے ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے اس لیے وہ زیادہ تر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ یہاں سے سیکھ کر جاتی ہیں اور سیکھنے کے بعد وہ اور لوگوں کو بھی جا کے یہ بتاتے ہیں اور جب نیکس کورس چلتا ہے اس میں دوبارہ پھر زیادہ خواتین ہمارے پاس جو کورس کر کے گئی ہیں میکسیمم خواتین ہیں کیونکہ لڑکے ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی جوڑ توڑکا لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے اس طرح اگر ان کے ساتھ کی اس طرح مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم رستے میں کسی نے پرس کھینچا تو ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ان کو اس طرح کی ٹرننگ دی جاتی ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول بلٹ اپ ہوتا ہے اور وہ مہاشر کے اندر اچھا سروائیو کر سکتی ہیں ایک چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر ہے وہ اپنی زندگی میں بہت ساری اچیومنٹس کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے آپ نے کون کون سے کورسز کیے ہوئے ہیں جو آج آپ کو اس مقام تک لے ہیں کہ آپ ہر طرح کی قسم کی ٹرننگ یہاں پر لوگوں کو فی میلز کو بچوں کو کروا رہے ہیں دیکھیں جی فورسیز کے لئے آپ سے تو میں نے کافی سارے کورس کیے ہیں لیکن جو ان کے لئے جو کورس ہے وہ بیسک جو سیل ڈیفنس کورس ہے آناوم کمبرس ہے جس کو آپ مارشل آرٹس کے نام سے جانتے ہیں جوڈو کراتے کے نام سے جانتے ہیں تو وہ جو سیل ڈیفنس ٹرننگ ہے وہ ان کے لئے زیادہ بیسٹ ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی ہاتھ سے گرپ کر لیتا ہے یا ان کو باڈی ہولڈ کرتا ہے تو یا ان سے کوئی بیگ سنیچنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان سے کوئی کار سنیچنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو کس طرح ڈیفنڈ کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ ان کو یہاں پر سکھائی جاتی ہے اور یہاں سے یہ اچھا سیکھ کے جاتے ہیں اور بیسک میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو جب ایک انسان کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے تو وہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے سکیانی صاحب لاسٹ میں ایک کوششن یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ٹریننگ آپ دیتے ہیں زہری بات ہے آپ اپنے طریقے سے لوگوں کو مقابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اٹ لیسٹ معاشرے میں اپنے آپ کو سٹینڈ رکھ سکیں یہ جتنی بھی ٹریننگ ہوتی ہے یہ مس یوز بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ان کی مائنڈ سیٹ کس طرح سے اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے اور کس وجہ سے آپ ان کو یہ ٹریننگ کر کے اور کس طرح سے باؤنڈ کیا جاتا ہے دیکھیں جی جب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ایک اہد لیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کا غلط استعمال نہیں کرنا کسی جگہ کے اوپر بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو پھر آپ نے اس کے خلاف یہ ایکشن لینا ہے یہ ٹیکنیک آپ نے اپلائی کرنی ہے ظہری بات ہے ایک خواتین ہے یا مرد ہے کوئی معاشر کے اندر ایسے جا رہا ہے تو کسی کو ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ جا کے ٹیکنیک اپلائی کرے گی ظہری بات ہے کوئی زبردستی اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا یا مومبائل سنیچنگ کی کوشش کرے گا تو پھر ان کا کام ہے کہ وہ ٹیکنیک اپنی اپلائی کریں اور اس کو مومبائل سنیچنگ نہ کرنے دیں تو اس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے اور کافی اچھا لوگ سیکھ کے یہاں سے گئے ہیں اور میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کی یوت کو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں میں جی پاکستان کی یوت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ مومبائل جس مقصد کے لیے کسی نے نکالیا نہ اس کو اتنا استعمال کیا جائے ہر وقت مومبائل کے اوپر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں آپ اپنی فیزیکل ایکٹیفٹی کریں آپ پازیٹیو سوچ رکھیں یہ یوت کے لیے میں سپیشل کہتا ہوں اور میرا انشاءاللہ حالو اور پاکستان کے اندر یہ کیمپ لگانے کا پلان ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کے بارے میں جو ہے وہ آویرنس دی جائے خاص کر کے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ سیف نہیں رہتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہ چیز میں آویرنس دوں تاکہ کم از کم وہ جو گھر سے کالیج گھر سے بزار یا آنا جانا ان کا آو وہ ایک ایکٹیو ہو کر جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اپ آنا ہم فری کر کے گھر سے نکلیں اور آ جا سکیں ان کو یہ نہ ہوگا اگر میں گھر سے نکلوں تو میرے ساتھ یہ پرابلم پیش آ سکتی ہے اور یہ موبائل جو ہے یہ ایک کال کرنا اور میسج میسج فارورڈ کرنا یا ریسیو کرنا ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں زیادہ دار میں دیکھتا ہوں لوگوں کو موبائل کے اوپر لگے جاتے ہیں تو یہ چیز یہ ٹھیک نہیں ہے میں یوت کو یہ میسج دوں گا کہ وہ لوگ نکلیں اس موبائل سے اور اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف آئیں مجھے کتنے لوگ کال کرتے ہیں سار ہمارا ویڈ جو ہے وہ بڑ گیا ہے تو یاد رکھیں ویڈ جو ہے وہ بڑ جس لیے جاتا ہے کہ آپ کے کھانے کی روٹین ہی نہیں ہے آپ صبح کا کھانا آٹھ بجے کھا لیں ناشتہ اور دن کا کھانا جو ہے وہ آپ ساڑھے بارہ بجے کھا لیں شام کا کھانا مغرب کی نماز پڑھ کے کھا لیں کبھی بھی آپ کا ویڈ بڑھ ہی نہیں سکتا لیکن ہماری کھانے کی کوئی روٹین ہی نہیں ہے جس کی وجہ ایسے ہمارا ویڈ جو ہے وہ بڑ جاتا ہے اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مجھے کال کرے میسج کرتے ہیں سار کہ ہمارا ویڈ جو ہے نا وہ کم ہے ہم موٹے ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کبھی بھی دخل اندازی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اس کو ساتھ لے کر چلیں سورت نساء کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو معاف کرنے کی ذمہ داری لی ہے جن سے جہالت میں کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے ان کو معاف کرنے کی ذمہ داری نہیں لی جو گناہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں یہاں تاکہ موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے تو لہذا میری یوتھ جنریشن جو ہے اس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ آپ کے سارے معاملات جو ہے ٹھیک ہو جائیں یاد رکھیں ہم سو لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ سو لوگ خوش بھی نہیں ہوتے آپ ایک اللہ کو پکڑ لیں آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی زبردست ہو جائے گی اور آپ کو کسی کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ آپ کے پاس خود بخود آتے چلے جائیں گے اور آخر میں یہ ہوں گا کہ پاکستان زندہ بار جی بالکل آپ نے دیکھا کہ نظر حسن کیانی صاحب جو کہ اس وقت یہاں پر اسلامباد پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ سیلڈیفنس کورس کرے اور اس وقت اسلامباد میں انشاءاللہ سیلڈیفنس جو ماسٹر کی ٹیم ہے وہ پورے پاکستان میں اپنا کیمپ جو ہے وہ بہت جلد انانونس کرے گی اور اس میں آپ سب لوگ حصہ بن سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیں گے آپ اجازت پاکستان زندہ بار